فرمایا مثل الذین اتقذوا من دون اللہ اولیاء کا مثل العنقبوت اللہ فرما دینے اللہ تو علاوہ جڑے لوگ ابھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ اپنا کارساز اپنا دوست بنا دینے او نا دی مثال تکا مطلع العنقبوت او مکڑے ایک کہنے ڈاور بھی آگ دینے ساڑی زوانندر او ڈاور دی مثال نا اتخذت بیتا او اپنا گھر بنا دائے جناب کیڑی جگاتے اپنا گھر بنا دائے نکران دیندر کونیا دیندر وَإِنَّ اَوْحَنَ الْبُیُوتِ لَا بَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ اللہ فرما دینے کمزور ترین دنیا دے گھرانے جوئے اس ڈابر دا گھر مکڑے دا گھر اے کمزور ترین گھریں اللہ نے مثال کیوں بیان فرمایے ان لوگان دے بھارے دے اندر یہ تھے چار باتاں واضح ہو رہی یعنی اے سہتوں عن کبوت اجڑا داورے اے دا پہلی بات اے دا گھر کمزور اور اے دے گھر ترین مشرے کی نوں اپنا رہبر ترانمہ اپنا ولی بنانو والا او دا کی دا بھی کمزور او دا کی دا بھی کمزور اللہ اکبر اور دوسری بات بیان فرمائی کہ جناب انو جس طرح ڈاور نو اپنا گھر بنانو آس تے مٹیریل مول نہیں لینہ پیندہ بارو جناب اٹنا تے سریع تے گاڈر اے گوڑیا چیزا مٹیریل بلیک آر کے نہیں آندہ بلکہ جو میں اپنے پیٹ وچو جالا کٹی جاندہ تے اپنا گھر بنائی جاندہ اسے طرح مشرق رہبر ترانمہ مشرق جڑا مشرق ملان او بھی اپنے پیٹ چونک مسلے کٹی جاندہ تے سنائی جاندہ انو ہی کوئی کسے قسم دی دلیل دی ضرورت نہیں ہندی اور تیسری بات ایک ہے کہ جناب اے ڈاور اپنے جمیں اپنے شکار نو کھا نہیں جاندہ بلکہ مو تے مو رکھ کر کہ او دی رو ختم کر دیندہ جمیں تُسی بے کھو گے دے جالے دے اندر مکھیاں پھسیاں پھنسیاں ہوئیاں اور کوئی چیز اڑی ہوئی تلے ڈگیاں ہوئیاں یعنی انہ دی رو ختم کر دیندہ اسے طرح جاہل ملان تے جاہل رہنمائی رہبری کرنے والا یہ بھی اپنے مریدانو کھا نہیں جاندہ بلکہ انہ دی رو ختم کر دیندہ حق انو پہچاندے ہی نہیں اور جناب چوتھی بات جویں نکرہ دے وچ گھٹھا دے اندر اپنا گھر بنا دے جاہل جنائے جلائے ملان تے جاہل رہبر تے رہنمہ او بھی جناب حجرے اندر مجرے گھٹھے لگے ہوئے اللہ اکبر یہ چار باتاں بیان فرمئیاں سورہ انکبول تے اندر کے بات واضح ہو گئی ہے اکیس میں پاردہ خلاصہ شروع ہوئی ہے اطلو ما اوحیا الیک من الکتاب وعقیم الصلاة فرمایا پڑو سونے ہو تلاوت فرماؤو جڑی چیز تو آڈی تر وحی کی تھی گئی ہے وعقیم الصلاة نماز قیم کرنی ہے ان نفلا تتنگا عن الفحشائی والمنکر اے نماز پہ حیائیت برایا تو روک دیئے والا ذکر اللہ اکبر اے سب تو بڑا ذکر نماز جے واللہ کوئی اعلم ما تسنعون اللہ چنگی طرح جاند ہے جو تُس ہی عمل کر دے ہو جناب سورہ روم دے اندر اس مسئلے نماز کے واضح کیتا گیا اگلی سورہ شروع ہو گئی ظاہر الفساد فی البری والبعری بما کا ثبت اید الناس اللہ فرما تیرے ظاہر ہو گئے واقع ہو گئے فساد خشکیاں دے اندر تے تریاں دے اندر واقع ہو گئے فساد جناب آپ امامہ دے اندر تے مقددیاں دے اندر واقع ہو گئے فساد اس تاتاں دے اندر تے شگردان دے اندر اے کیوں جگہ جگہ تے فساد واقع ہوئے اللہ فرما دنی بما کا ثبت اید الناس لوگان دے اپنے ہتھان دے کمائیا گیا یہ کیتا گیا ہے لیو ذیقہم بعض اللذی حملو لعلہم یرجعون اللہ فرما دے تاکہ اسیوں نے چکھائیے باز امنا دا بدلا شہدو واپس لوٹان واپس لوٹردہ کی مطلب اللہ دی طرف لوٹان اللہ تبارک وطالہ دا دروازہ بھلین یہ مطلب بینہ فرمایا اور اگلی سورہ شروع ہو گئی جناب سورہ لقمان اندر اللہ کریم نے کتنی نصیحت والی بات فرمائی اللہ فرما دے تاکہ ومن الناس میں اشتری لہو الحدیث لیو ظلان سبیل اللہ بغیر علم اللہ کریم نے فرمایا بعد لوگ خرید دینے لعب و لحب فضول گلانو اللہ دے رستے تو بھٹکان واتے بغیر علم دے و یا تاخیدہ غزو و آ اور مزاق بڑا دینے اللہ دی آتا دینال اولائی کا لہم عذاب مہین فرمایا اے ہوئی لوگ نے بہت بڑے عذاب دے مستحق یوں جو اللہ نے انہ دی کتائی تے غلطی بیان فرمائیے و ایدہ تتلع علیہ آیاتنا و اللہ مستقبیرہ جدو انہ دے کول قرآن پاک دیا ہے تاپڑیاں جاں دیا ہے انہینا جو کس ایک دے کول اللہ کہندہ ساڑیاں ہے تاپڑیاں جاں دیا ہے و اللہ و اللہ مستقبیرہ کا علم یسمعہ کا انہ فی اوزو نہیں ہی وقرا یہ میں جناب مو پیر دینے تے دھوڑ دینے پیٹ پیر کر کے بھاگ دینے تے تکبر کر دیا ہویاں جمینہ نے سنے آئی نہیں ہے گویا کے نہ دیکھ کر نہ دے اندر ڈاٹا چکی ہے پردہ چکی ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ اِنہا نُو خوش غبری سُنا دے ہو بطورِ عذاب سزا دے بطورِ انہا نُو بات زیادہ چُبن دیا کہ انہا نُو خوش غبری سُنا دے ہو بہت بڑے عذاب دی جناب نبیت سُنا دے ہو اگے اللہ کریم نے سورہ لقمان اندر حضرتِ لقمان حکیم نُو حکمت جو عطا فرمائیے پورے دا پورا رکو یہ دل نر رکو دا خلاسہ ایک ہے حضرتِ لقمان حکیم اپنے بیٹے نُو خاتب کر کے کہنے نے یہ میرے بیٹا جی پتری جی اللہ دنال شرک نہ کرنا لَا تُشْرِق بِاللَّا اللہ دنال شرک نہ کری إِلَّا شِرْقَ لَا غُلْمٌ عَظِيمٌ شِرَق بہت بڑا ظُلُمِ اَقِبِيَاكْ دَيْنِ یا بُنَيَّا تیسری مرتبہ پھر مخاتب کر کے گلنا کر دیا کر دیا کر دیا کہنے نے یا بُنَيَّا یہ میرے پتری جی میرے بیٹا جی ہر کہندے کینے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا مَرْحَا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا بیٹا زمین تیا گڑ کر کے نہیں چلنا اِنَّ اللَّهَ قَلَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَانٍ فَخُور بے شاک اللہ ہر اکڑ کر کے فخر کرنے والے نوپساند نہیں کر دا ہر اکڑے خوئے انسان نوپساند نہیں کر دا وَقْصِدْ فِي مَشْرِقَا وَقْصُدْ مِنْ سَوْتِكْ بیٹا اپنی چال اندر میں آنا ربی اختیار کر لے اپنی آواز موپسط کر لے چلا چلا کر کے بولنا ہے جی پیڑیاں آوازہ کرنا ہے جی تے بری باتیں اِنَّ اَنْ قَعَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ بے شاک بریان آوازہ چو سب تو بری آواز گدے دی آوازے اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسد مالک الملک نے اس بات رسو جنابی کیس میں پاردہ خلاصہ مکمل ہو رہے اللہ فرما دنے سورة سجدہ شروع گئے وَلَوْتَرَائِ دِلْ فرمایا اللہ کریم نے ہر تُسْی نئی میک دے ہو اگر تُسْی بے کو وَلَوْتَرَائِ دِلْ مُجْرِمُونَنَاكِ سُورُ اُوسِهِمْ عِلْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْثَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِرْنَا نَعْمَلْ صَالِحَا اِنَّا مُقِنُونَ جنابی جڑے مجرم نے اللہ دے دربار اندر تُسْی بے کھو گئے اِنَّا مُجْرِمَانِ سَرْ چُکَائے گھوڑ گئے سریاں نیاں کی تیاں گھوڑ گیا اللہ دے سامنے وَسَمِعْنَا وَسَمِعْنَا اَبْثَرْنَا اے اللہ سُوڑیاں اللہ جی ہنسا نُو سمجھا گئے اللہ غفاء وَسَمِعْنَا اسی بیک لے اکھانال سونویں لے آئے فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحَا اللہ ایک ویری دوبارہ دنیا دے گال اسی چنگ اول کرانگے اِنَّا مُقِنُونَ اللہ سُوڑیاں اللہ جی عزیز یقین کرنے والے آن دے اندر ہو گیاں یقین آ گیاں اے گال سمجھا گئی ایتے ہو گیا جی اللہ دی توفیق نال اجدہ خلاصہ